الحمدللہ بکفا سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و از اخذ ربک من بني آدم من ظہورهم ذریتهم و اجھدهم علی انفسهم علست بربکم قالوا بلا شہدنا سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں یومِ میساق کا تذکرہ ہے میساق کہتے ہیں وعدے کو اہد کو پرامز کو یہ ایک ایسا پرامز ہے جو مخلوق نے اپنے پروردگار سے کیا چنانچہ مفسری نے لکھا کہ ابی آدم علیہ السلام کو زمین پر نہیں بھیجا گیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹ پر اپنی قدرت کا دائیں ہاتھ پھیرا ایک مخلوق نکل آئی جو شکل میں بلکل انسان تھے چہرے بڑے روشن تھے مگر ان کے قدر بہت چھوٹے تھے جیسے چیوٹیاں کی ماند ہوتے ہیں خرب ہاں خرب انسان ان کی پشت سے نکل آئے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بایاں ہاتھ پھیرا تو پھر اور انسان نکل آئے مرد اور عورتیں شکل انسانوں والی قدر بلکل چھوٹے مگر ان کے چہرے سیاہ تھے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا تو پوچھا اے پروردگار یہ کون ہیں ارشاد فرمایا کہ تیری ہونے والی اولاد ہے اب ماں باپ کو چونکہ اولاد سے فطری محبت ہوتی ہے تو جب آدم علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ یہ ہونے والی اولاد ہے تو انہوں نے ایک دوسری نظر ڈالی تو کچھ کے چہرے انہوں نے منور پائے اور کچھ کے چہرے سیاہ پائے تو ماں باپ کی چاہت ہوتی ہے کہ ساری اولاد صاحب کمال ہو تو انہوں نے پوچھا اے پروردگار آپ نے ان کو ایک جیسا کیوں نہ بنا دیا کہ سیاہ چہرے والے بھی منور چہرے والے ہو جاتے تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو بتایا کہ آپ کی اولاد میں سے جو ایمان والے ہوں گے سعید ہوں گے وہ منور چہرے والے ہیں اور جو ایمان سے محروم ہوں گے وہ شقی اور وہ سیاہ چہرے والے ہیں اس موقع پر اللہ رب العزت نے ساری مخلوق پر اپنی تجلی فرمائی حدیث پاک میں آتا ہے بغیر پردوں کے اللہ تعالی نے ان سے کلام فرمایا تو مخلوق کو دو نعمتیں ملی ایک اللہ تعالی کے دیدار والی اور دوسری اللہ تعالی سے ہم کلامی والی تو اس کی وجہ سے ساری مخلوق کو دو ساری انسانیت کو دو نعمتیں ملی ایک تو اللہ تعالی نے اپنا جلوہ دکھا کر سوزِ عشق تا فرمایا اور دوسرا اپنا کلام فرما کر کیفِ علم تا فرما دیا کیفِ علم کے لیے انسان کا دماغ برطن کی ماند ہے اور سوزِ عشق کے لیے انسان کا دل برطن کی ماند ہے یہ دھڑکتا ہوا دل سوزِ عشق کا برطن ہے اور یہ پھڑکتا ہوا دماغ کیفِ علم کا برطن ہے یہ دو نعمتیں اللہ تعالی نے انسانیت کو عطا فرمائی پھر اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں مخلوق کو پتہ نہیں تھا کہ جواب کیا دینا ہے حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھلا یا رب اے پروردگار آپ ہی ہمارے رب ہیں چنانچہ اس جواب پر ساری مخلوق نے اسی جواب کو ریپیٹ کر دیا تو نبی علیہ السلام پوری انسانیت کے معلم اول بھی بنے اب ساری مخلوق نے ایک اہد کیا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں تو یہ ایک میساک ہو گیا ایک ایگریمنٹ ہو گیا ایک اہد ہو گیا مخلوق کی طرف سے اللہ رب العزت کے ساتھ کہ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے اس وعدے کو آزمانے کے لیے ان کو زمین پر بھی گیا چنانچہ اس دنیا میں انسان جب آتا ہے سب سے بڑا اس کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا رب کس کو سمجھتا ہے اب یہاں پر رب کی ذرا تفصیل سمجھ لیں رب کہتے ہیں کسی چیز کو پالنے والا کسی چیز کو تدریجاً چھوٹے سے بڑا کر کے نکتے کمال تک پہنچانے والا کسی چیز کی تمام ضروریات کا پورا کر کے اس کو اپنے اروج پر پہنچانے والا اس کو رب کہتے ہیں اس لئے مجازی طور پر یہ لفظ عربی زبان میں ماں باپ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ بھی بچے کے ظاہری طور پر مربی ہوتے ہیں اس کی پرورش کرتے ہیں قرآن مجید میں فرمایا وَرَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا تو یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لئے استعمال فرمایا تو لفظ تو مخلوق کے لئے بھی استعمال ہوا اور خالق کے لئے بھی استعمال ہوا مگر مفسرین نے دونوں کے درمیان فرق لکھا ہے مثال کے طور پر ماں باپ تو عمر کے ایک حصے کے لئے مربی ہوتے ہیں اور بچہ جب جوان ہوتا ہے ماں باپ بڑے ہوتے ہیں تو اب بیٹا الٹا ماں باپ کو پالتا ہے بڑھاپے میں جوان بیٹا اپنے ماں باپ کو اسی طرح پالتا ہے جس طرح چھوٹے بچے کو پالا جاتا ہے تو ماں باپ کی یہ جو صفت تھی یہ محدود وقت کے لئے تھی اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو ہمیشہ کے لئے پالتا ہے پھر ماں باپ تو اولاد کے مربی ہیں جو موجود ہے اور اللہ تعالیٰ آج سے گزرے ہوئے پہلے انسانوں کے بھی مربی آج کے انسانوں کے مربی اور آئندہ جو آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے بھی مربی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رعوبیت زمان اور مکان کی قید سے بلند و بالا ہے تو رب کہتے ہیں کسی کو پالنے والا اس کی مثال سمجھیں ایک مالی جیسے پودا لگاتا ہے تو وہ اس کو بڑا خیال رکھتا ہے سردی سے بچاتا ہے گرمی سے بچاتا ہے بیماریوں سے بچانے کے لیے اس کے اوپر سپری کرتا ہے اس کو پانی دیتا ہے نیوٹریشن پروائیڈ کرتا ہے اتنا کچھ کر کے بل آخر وہ جو پودا ہوتا ہے وہ ایک درخت بن جاتا ہے اس کی کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی کرتا ہے اب یہ مالی اس پودے کا مربی بن گیا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسان کو پالتے ہیں ظاہر میں ماں باپ سبب بن رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ پال رہے ہوتے ہیں وہ کیسے بھئی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس بچے کی محبت اس کے ماں باپ میں ایسی ڈال دیتے ہیں کہ اس محبت کی وجہ سے ماں باپ بچے کے غلام ہے بچے کے رونے پہ ماں باپ روتے ہیں اور بچے کے ہسنے پہ ماں باپ ہسنے وہ چھوٹا سا بچہ ماں باپ کو ابھی فائدہ بھی نہیں کوئی دے پا رہا ذرہا روتا ہے باپ کہتا ہے بیٹے چاہیے کیا میں تجھے ابھی لا کے دوں گا ماں کہتا ہے بیٹے رو نہیں جو تجھے چاہیے ہم ابھی لے کے دیں گے تو ماں باپ کے دل میں یہ محبت اللہ رب العزت نے ڈالی اور اس محبت کی وجہ سے بچے کے سب کام سمرتے ہیں اب بتائیے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو کیا پڑی تھی وہ بچے کو ایک طرف کر دیتی کہ جی یہ کوئی اور پا لے مگر نہیں ماں باپ بچے کی پیدائش کے بعد اب اس کی ایک ایک ضرورت کے خود کفیر یعنی خود ذمہ دار ہوتے ہیں ماں دن بھی نہیں سوتی رات میں بھی نہیں سوتی پہلے بچے کو پلاتی ہے بعد میں خود بیٹی ہے پہلے بچے کو کھلاتی ہے بعد میں خود کھاتی ہے پہلے بچے کو سلاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے سارے دن کی تھکی کام کرنے والی ذرا آنکھ لگی تھی اور بچے نے کھٹکا کر دیا اب اس کو اپنی تھکن بھول گئی وہ اٹھ کے فوراں بچے کو اٹینڈ کرتی ہے ہم نے دیکھا کہ بعض بچے ماں کی گود میں سو جاتے ہیں اور وہ ماں گھنٹوں ایسی بیٹھتی ہے کہ میں ہلوں گی تو میرے بیٹے کی آنکھ نہ کھل جائے یہ ماں باپ کو بچے کا ایسا خادم کس نے بنایا اللہ رب العزت نے بنایا گویا اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ذریعے سے اس بچے کو پال رہے ہوتے ہیں بچے کے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ایک چیز اس کی اپنی ہے جس کو کہتے ہیں رونا بچے کو بھوک لگی وہ رو پڑا دودھ کا بندبست ہو گیا بچے کو پیاس لگی رو پڑا پانی کا بندبست ہو گیا بچے کو نیند آئی رو پڑا بستر کا بندبست ہو گیا بچے کو بیماری ہوئی رو پڑا علاج کا بندبست ہو گیا بچے کو کسی چیز کی طلب ہے رو پڑا اس چیز کا بندبست ہو گیا ایک رونا اس کا اپنا تھا اس ایک رونے نے اس کے زندگی کے سارے کاموں کو سوار دیا یہاں سے کسی آرس نے نکتہ نکالا کہ اے دوست جب تو رونا جانتا تھا اللہ تعالیٰ تیرے سارے کاموں کو سوار دیتے تھے تو نے رونے کو بھلا دیا اللہ نے تیرے کاموں کو اٹکا دیا تو اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں ہمارے پالنے والے ہمیں ہر نعمت دے کر نکتے کمال تک پہنچانے والے ہیں وہ اللہ رب العزت ہیں نگے بان نگران روزی دینے والے ہر چیز عطا کرنے والے اور ہر چیز کی خیبر خبر رکھنے والے وہ ہمارے فروردگار اللہ ہے یہ ایک اتنا اہم پوائنٹ ہے نا کہ ہم دل میں کیا یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں کون پال رہا ہے زبان سے تو ہر بندہ کہے گا یہ اللہ پال رہا ہے لیکن عمل دیکھو تو لگتا ایسے ہے کہ دکان سے پل رہے ہیں آفیس سے پل رہے ہیں اپنے بزنس سے پل رہے ہیں کیوں نمازیں کا ذا کر دیتے ہیں دکان پر بیٹھے رہتے ہیں اس لیے کہ یقین ہے کہ اگر دکان سے ہٹ کے نماز پڑھیں گے تو کسٹمر ٹوٹ جائیں گے تو یقین کس پہ ہوا دکان پہ ہوا نوکری چلی گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بعد ہمیں پینے کو پانی کا قطرہ نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے ایک دربند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہزار دروں کو کھول دیتے ہیں مومن کی نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رہنی جائے ہیں یہ اسباب کی بنیا ہے لہٰذا اسباب کی کوشش ضرور کرتا رہے مگر اسباب میں تاثیر رہنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو ذلت کے نقشوں سے اس کے لئے عزت نکال دیتا ہے اور ذلت دینا چاہے تو عزت کے نقشوں سے اس کے لئے ذلت نکال دیتا ہے سینا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اصا کو زمین پر ڈال دیجئے تو وہ ازدہہ بن گیا پھر فرمایا اٹھا لیجئے تو وہ اصا بن گیا تو یہ کوئی شوبدہ دکھانا مقصد نہیں تھا کوئی انوکھا کام دکھانا مقصد نہیں تھا سبق دینا مقصد تھا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ سمجھتے تھے کہ اصا مجھے بڑھے فائدے دیتا ہے ہمارے حکم سے اصا کو آپ نے زمین پر ڈالا یہ آپ کو نقصان دینے والا ازدہہ بن گیا آپ در کے بھاگنے لگے اور جس اصا جس ازدہے کو آپ نے نقصان دینے والا سمجھا ہمارے حکم سے جب آپ نے اس کو دوبارہ ہاتھ لگایا وہ پھر اصا بن گیا نقص دینے والی چیز تو سبق یہ دیا ہمارا حکم ہوتا ہے تو نقصان دینے والی چیز نقصان والی بن جاتی ہے ہمارا حکم ہوتا ہے نقصان دینے والی چیز نقصان والی بن جاتی ہے کتنی بار ایسا ہوتا ہے عام طور پر دودھ پینے سے بندے کو صحت ملتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو دودھ پینے سے فوڈ پائزنے ہوگو کہ بندے کی الٹا موت ہو جاتی ہے یہی دودھ موت کا سبب بن جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اثر پذیر ہوتی ہے اور ان میں اثر دالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے وہ ہمیں پال رہا ہے مگر اسباب میں نظر آتے ہیں اب دیکھیں ظاہر میں تو لگتا ہے کہ ہم نے بیج ڈالا پانی دیا اور کھیتی نکل آئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ پانی کس نے نازل کیا ام انزلتموہ من المزنے ام نحن المنزلون تو مطارنے والے ہو یا ہم مطارنے والے ہیں فرمایا تم ذرات کرتے ہو یا ہم ذرات کرنے والے ہیں اس یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو زمین کے نیچے کے پانی کو خشک کر دیں تو ساری کی فصلیں اور سارے درخت جو ہیں وہ سوک کے لکڑی بن جائیں اور اگر کوئی کہے کہ آج کل تو نیا زمانہ زمین کی بجائے اور انداز سے جو ہے وہ فصلیں اگائی جاتی ہیں تو پھر ان فصلوں پر بیماریاں بھیجنا کس کا اختیار اللہ رب العزت کا اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا چنانچہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں وائرسز کا اتنا اثر ہوتا ہے لگی لگائی فصل چند گھنٹوں کے اندر پوری کی پوری ٹنل کے اندر ختم ہو جاتی ہے کیا ہوا؟ او جی وائرس آگیا اب یہ وائرس نظر نہیں آتا وائرس کی آنے کا پتہ نہیں چلتا یہ بھیجنا کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار تو ہماری جو ہر چیز سلامت ہوتی ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کرنا چاہیں تو یہ سب پسلوں سے ہمیں محروم کر سکتے ہیں تو مومن کے دل میں یہ پکا یقین ہوتا ہے کہ مجھے پالنے والا اللہ حرب علیتہ اس کی ذات پر ہمیشہ نظر رہے آج کل امیدیں اور جگہوں پر لگ گئی ہیں اس لیے کہتے ہیں ہم یہاں سے وہاں چلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کیا یہاں کا خدا اور ہے وہاں کا خدا اور ہے؟ زمین میں ہماری روزی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِسْسَمَاءِ رِزْقُ قُمْ قرآن عظیم الشان اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے وَإِنِّنْ شَئِينَ جو کوئی بھی چیر ہے اِلَّا اِنَّنَا خَضَائِنُ اس کے ہمارے پاس خضانے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو بندے کا کاروبار ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پیسے سنبھالے نہیں جاتے ہیں اور جب اس کو محروم کرنے پہ آتے ہیں تو یک دم گھر بیٹھے بٹھائے چلے ہی جاتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جی ادھر انویسٹ کیے تھے ادھر انویسٹ کیے تھے شیئر اتنا تھا اور بند کتنے کا گیا زیرو ہو گیا لاکھوں لٹا بیٹھے وہ کدھر گئے اللہ نے واپس لے لیے لینا چاہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے اور دینا چاہے وہ دینا بھی جانتا ہے تو رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں میں ایک بندے کو جانتا ہوں کہ جو انپڑ ہے سائن کرنے نہیں جانتا انگوٹھا لگاتا ہے اور کروڑوں لوگ رفعہ لگا کر اس نے ہسپتال بنایا اور پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ہوتے ہیں بیچارے گھر نہیں خریش سکتے ساری عمر تو رزق کس کے اختیار میں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں وہ جس کو چاہے جتنا رزق اطاف فرما دیتا ہے تو ہمارا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے ہم اسباب سے نہیں پل رہے اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہا ہے ورنہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو لگا ہوتا ہے کہتے ہیں جی اگر اس جگہ سے اس جگہ چلے گئے ہمارے بچوں کا کیا بنے گا ہمارے رزق کا کیا بنے گا رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینے ہے تو یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس لیت علامہ اقبال نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے یہی تو کفر ہے کہ اللہ رب العزت سے نظر ہٹ جائے اور مخلوق پر نظر جم جائے اسباب پر نظر ہم نے نہیں رکھنی مسبب الاسباب پر نظر رکھنی ہے تو یہ پک کا یقین کہ ہمارا پال نوالا اللہ حرب ولی ہے یہ یقین بنانا ہے ظاہر آنکھ سے جو آتا نظر آتا ہے اس کی نفی کر دی لیے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں تو مجھے نوکری سے مل رہا ہے جب وہ نہیں چاہیں گے تو مجھے کھڑے کھڑے جواب مل جائے گا کیا لوگ لے آف نہیں ہو جاتے ہیں ایک رات ہوتے ہیں تو منیجر ہوتے ہیں اور اگلے دن دفتر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے چھٹی ہو گئی تو پالنے والا اللہ حربل عزت ہے یہ پک کا یقین دل میں رکھنا چاہیے اس سبق کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم دنیا میں بھیجا یہ سبق ہم ساری زندگی یاد کرتے رہیں نظریں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رہیں تب یہ سبق پکا ہوگا اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں یہ رب کا لفظ ہر صفحے یا دوسرے صفحے کے اوپر آپ کو نظر آئے گا بار بار اس لفظ کو استعمال کیا گیا تاکہ میرے بندوں کو یہ سبق یاد رہے آپ اگر غور کریں تو قرآن پاک کی پہلی آیت میں بھی رب کا لفظ الحمدللہ اور قرآن پاک کی آخری صورت کے اندر بھی رب کا لفظ کیا شروع میں بھی رب کا اور آخر میں بھی رب کا ہم جو ازان دیتے ہیں تو ازان کے بعد کس کا نام یاد کرتے ہیں رب کا ازان کی دعا کیا ہے اللہم رب کا نام یاد کروایا گیا نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز کے ہر رکن میں رب کا لفظ قیام میں رب کا لفظ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں رب کا لفظ جب رکوع میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم رب کا لفظ جب سجدے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں سبحان رب العالی رب کا لفظ جب اتیاب میں بیٹھتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم صلاح رب کا لفظ تو آپ دیکھئے رب کے لفظ کا سبق بار بار دہرایا جا رہے کہ یہ لفظ کانوں میں پڑھتا رہے اور بات یاد رہے کہ ہمارا فالنے والا کون ہے ہمارا فالنے والا کون ہے اس لیے قرآن مجید میں یہ سبق دیا گیا کہ ہم اس سبق کو اچھی طرح دل نشی کر لیں کہ ہمارا فالنے والا اللہ رب العظیم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا ہو جیسا اس بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے دیکھیں بچے کا باپ کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے ایک بچے نے اپنے دوست کو بتایا میں حج بجا رہا ہوں اس نے کہا کہ تم نے اپنی ذرخواست دے دی کہتا ہے نہیں اچھا تم نے ٹکٹ خرید لی کہتا ہے نہیں اچھا تمہیں پتا ہے حج پہ کیسے جاتے ہیں کہتا ہے نہیں تم نے اپنا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کمرے بک کروا لیے کہتا ہے نہیں اچھا تمہارے پاس پیسے ہیں جانے کے کہتا ہے نہیں تم حیرانوں کے پوچھتے ہیں کہ پھر حج کیسے کروگے تو یہ بچہ مسکرہ کے جواب دیتا ہے میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں اب جب اس نے یہ لفظ کہا کہ میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں تو اس کے تمام سوالات اس نے جواب دے دیا کہ جب ابو کے ساتھ جا رہا ہوں میری ٹکٹ کے انتظام میرے کپڑے کے انتظام میرے کھانے کے انتظام میرے پینے کے انتظام میری ہر چیز کا انتظام میرا کیئر ٹیکر میرا والد میرے ساتھ موجود ہے جیسے اس بچے کو والد کے اوپر یقین ہے نا ایسے مومن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ موجود ہے لہذا اگر میں اس کو راضی کروں گا اور اس کے حکمہ پر عمل کروں گا وہ پروندگار کسی معاملے میں مجھے لیکڈاؤن نہیں ہونے دے گا وہ مجھے کسی بھی معاملے میں بے آسرا نہیں چھوڑے گا بے سہارا نہیں چھوڑے گا آج باپ بچے کے نفع کا وزیمدار ہوتا ہے اور بچے کے نقصان کا وزیمدار کوئی آکے کہہ دے نا پتھر پھینکا اور میری گاڑی کا شیشہ توڑ ریا باپ کہتا ہے اچھا جی بچہ تھا میں آپ کو پیسے ادا کر دیتا اب باپ نے تو نہیں نہ توڑا تھا پیسے دے گا ذمہ دار ہے تو بچے کے ہر چیز کا ذمہ دار والد ہے اسی طرح جو بندہ اپنے رب کا فرما بردھار بنتا ہے اس کے ہر چیز کا ذمہ دار اس کا فروردگار بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لیتا ہے اسی طرح فرمایا وہ نیکوں کا سرپرست ہے گارڈین ہے وہ نیک لوگوں کا تو یہ سبق ہم نے یاد کرنا ہے چھوٹے بچے کو دیکھا اگر کوئی چیل لینی ہو تو امی کی طرف بھاگتا ہے کوئی اس کو اٹھانا چاہے تو امی کی طرف دیکھتا ہے کوئی اسے کوئی چیل دے تو امی کی طرف دیکھتا ہے کوئی مانگے اسے تو امی کی طرف دیکھتا ہے اس چھوٹے سے بچے کی ساری کی ساری امیدیں اس کی ماں کے ساتھ لگی ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ ماں کسی وقت غصے میں آکے اس بچے کو کہتی ہے کہ لٹ چوب اس طرح سے مجھے تنگ مت کرو پھر بھی اسی ماں کے ساتھ لپڑتا ہے جڑکیاں دی تھاتا ہے پھر بھی ماں کے ساتھ لپڑتا ہے جیسے اس بچے کا تعلق ماں کے ساتھ ہوتا ہے پروردگار عالم چاہتے ہیں میرے بندے کا یہ تعلق میرے ساتھ ہونا چاہیے اگر یہ نصیب ہو گیا تو گویا ہم نے رب کے لفظ کی حقیقت کو سمجھ لیا دیکھیں قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جو دعائیں بتائی گئیں یا نقل فرمائی گئیں مانگنے والوں نے وہ سب دعائیں رب کے لفظیں مانگی توجہ فرمائیے ذرا حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَوْسِرِي تو دعا مانگ رہے ہیں کس لفظ کے ساتھ رب کے لفظ کے ساتھ ان کے بعد سینا نوح علیہ السلام آئے تو سینا نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تو رب کے لفظ کے ساتھ کیا کہا رب انی دعاوت قومی لیلا ونہارا رب انہن اضللن کثیرا من الناس رب لا تذر الالارض من القافرین دیارا تو کس لفظ سے دعایں مانگ رہے ہیں رب کے لفظ کے ساتھ مانگ رہے ہیں پھر اس کے بعد دیکھئے سینا ابراہیم علیہ السلام وہ دعا مانگتے ہیں دیکھا اپنی اولاد کے لئے دو باتیں مانگی یہ ابراہیمی دعا یاد کیجئے اور اپنی اولادوں کے لئے یہ ابراہیمی دعا مانگا کیجئے بڑی عجیب دعا ہے کیا دعا مانگی کہ اے اللہ ایک تو لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کر دیجئے اور آج تک دیکھئے ان کی اولاد جو عرب لوگ ہیں سارے لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کسی کا دین کی نسبت ہے کسی کا دنیا کی نسبت ہیں سارے ان کے چہرے دیکھتے سارے ان کی طرف متوجہ ہیں اللہ تعالیٰ نے متوجہ کر دیا اگلی بات دیکھئے پھر اچھاتھ فرمایا وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَرْغَاتِ اے اللہ ان میری اولادوں کو آپ فل اتا کی لئے فل اتا کی لئے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کیسے فل اتا کی ہیں عرب ممالک میں خود تو اتنے فل نہیں ہوتے جو فل دنیا میں کہیں ہوتا ہے وہ آپ کو سعودی عرب میں ملے گا آپ حج کے موقع پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک علمی نکتہ طالب علم ہونے کے ناتے توجہ فرمائیے گا کہ مانگنے والا اپنے ذرس کے مطابق مانگتا ہے اور دینے والا اپنے مقام کے مطابق اتا کرتا ہے مانگنے والے نبی علیہ السلام نے کیا مانگا اللہ ان کو پھل دے دیجئے پھل دے دیجئے اب عام حالات میں تو پھل وہی ہوتے ہیں جو درختوں پہ لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو درختوں کے پھل دے دیے جائیں گے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا یجبا الیہ سمرات کل شئی ہر چیز کا سمر میں ان کو دوں گا ہر چیز کے سمر سے کیا مراد کہ درختوں کے پھل ان کا سمر ہوتے ہیں اور کھیتوں میں جو سبزی ہوتی ہے وہ ان کا سمر ہوتا ہے اور سیکسیوں کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں وہ ان کا سمر ہوتا ہے کارخانوں میں جو چیز بن رہی ہوتی ہے وہ ان کا سمر کل شئی کا لب فرمایا مانگنے والے نے تو پھل مانگے تھے اور دینے والے نے فقط درختوں کے پھل نہیں دنیا کے درختوں کے انڈسٹری کے کارخانوں کے کھیتیوں کے ہر چیز کے پھل بننے والے فائنل پرادکٹ کو اللہ نے وہاں پہنچا دیا آہ میرے مولا آپ کتنا عطا کرنے والے ہیں آگے دیکھئے سیدہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو بچانے کے لیے دوسرے بندے کو ذرا سمجھانے کے لیے مکہ مارا تو فا وقع ذا موسیٰ فا قع ذا علیہ وہ تو ٹیکنیکل ناکہ اٹھی ہو گیا اس کی تو ڈیتھ ہو گئی پھر اگلے دن ان کی قوم کو وہی بندہ دوسرے سے جھگڑ آتا تو انہوں نے اسے کہا یا لگتے ہیں کہ تو ہی جھگڑا دو ہے اسے کل کا مسئلہ یاد تھا تو اس نے کہہ دیا اچھا اچھا مجھے نہ قتل کی دیا جیسے آپ نے کل بندے کو مار ڈالا تو بات آؤٹ ہو گئی اب فیرون کو پتا چلا تو اس نے اپنے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ڈیسین لے ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈالی تھی چنانچہ وہ بندہ دھوڑا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا اِنَّ الْمَلَأَيَا تَمِرُونَ بِك اے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بڑے بڑے وڈیرے سب آپ کے قتل کرنے کا آپ پروگرام بیٹھے بنا رہے ہیں فخرج آپ یہاں سے چلے جائیے فخرجہ منہا قرآن عظیم الشان حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر نکل گئے خائفین یا ترقب طبعی طور پر خوف بھی تھا دل میں اور پیچھے بھی مڑھ کے دیکھتے تھے مگر لپے دعا کیا تھی رد نجنی منل کو بھی دولے بھی اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما دیجی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مدین کے راستے پر ڈال دیا ایک جگہ پہنچے دیکھا کہ کون آئے لوگ پانی پلا رہے ہیں مویشیوں کو مگر دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر الگ کھڑی ہیں جب سب پانی پلا کے چلے گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بچیو آپ نے پانی کیوں نہ پلایا یہ بچہ کھچا پانی پلا رہی ہو انہوں نے بتایا ہمارے والد بڑے ہیں قوم ہمیں اپنے ساتھ پانی پلانے نہیں دیتی ہم بچیاں ہیں ہم کونے سے پانی نکال نہیں سکتی حضرت موسیٰ علیہ سمجھ گئے کہ یہاں بھی کوئی اونچ نہیں چاہے چنانچہ آپ نے ان کے لئے فَسَقَا لَهُمَا ان کی بکریوں کو پانی پلا لیا وہ بچیاں تو چلی گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں کوئی برادری نہیں کوئی گھر نہیں کوئی دوست نہیں کوئی اپنا یار نہیں پردیس ہے اکیلے ہیں درخت کے نیچے آ کر اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر اللہ جو نعمت بھی عطا فرمائے میں محتاج ہوں ایسی دعا مانگی نقد قبول تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک بچی آئی اور ان کو گھر لے گئی اور شیعب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو شیعب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کر دیا اللہ نے گھر بھی دے دیا گھر والی بھی دے دی رشتہ دار بھی بنا دیئے حضرت شیعب علیہ السلام نے جب حالات پوچھے تو انہوں نے بتایا کہ جی میں تو اس لیے وہاں سے آ گیا میرے اوپر بڑا در تھا اور خوف تھا شیعب علیہ السلام نے سن کر کیا جواب دیا فرمایا نجوت من القوم الظالمی اب آپ ظالموں کی قوم سے نجات پا گئے اب وہاں زندگی کو کچھ سال گزارے واپس جا رہے ہیں ایک جگہ پر کوہتور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سر پرازا جب نبوت ملی تو پھر انہوں نے دعا مانگی اب دعا میں کیا مانگا رب شرحلی صدری دیکھو کونسا لفظ استعمال ہو رہا ہے رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدس من لسانی یفقہ قولی وجاللی وزیرم من اہلی حارون اخی اشدد بہی ازری وعشرکو فی امری سبحان اللہ رب کے لفظے دعا مانگ رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کوہتور پر بار بار ہم کلامی کی سعادت عطا فرمائی تو ان کے دل میں ایک دفعہ خیال آیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں چونکہ عاشق صادق تھے تو ایک مرتبہ کیا کہہ ویٹے رب ارنی انظر الیک تو درخواست پیش کی تو کس لفظ کے ساتھ رب اے پرودگار آپ کا دیدار کر میں چاہتا ہوں تو دیکھئے وہ بھی رب کا لفظ استعمال فرماتے ہیں ان کے بعد دیکھئے چلیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پردیس میں ایک جگہ ایسے موقع پر پہنچا دیا کہ جیل چلے گئے تو جیل میں جا کے جہاں اپنا کوئی بھی نہ تھا دعا کیا مانگی رب سجن احبو علیہ مما یدعونانی علیہ اے اللہ یہ عورت نے جس گناہ کی طرح مجھے بلا رہی ہے نا اے میرے پرودگار اس سے تو مجھے جیل اچھی جیل بھی دی دی ہے تو پرودگار نے انہیں کچھ وقت کے لئے جیل بھیجا مگر جیل سے نکال کر انکال یوم لدینا مکین امین اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت کے اوپر بشا دیا اور تخت تاج اتا کر کے خزانوں کا والی بنا دیا آگے دیکھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمارین نے کہا کہ آپ ہمارے لئے اللہ سے کچھ مانگئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی ربنا انزل علینا مائدتم من السما یہ جو ہمارا پنجابی زبان میں لفظ اسنوال ہوتا ہے نا مائدہ میدہ آٹے میں میدہ یہ اصل میں عربی کا لفظ مائدہ تھا اس کا بگڑے ہوا شکل ہے تو اللہ تعالی نے مائدہ اتار دیا ان کے کھانے کے لئے تو دعا مانگی رب کے لفظ کے ساتھ پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے آپ نے دعا مانگی تو کس لفظ کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا آذا بننا تو رب کے لفظ کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ جتنے انبیاء کی دعائیں منقول ہیں سب کس لفظ سے مانگی گئیں رب کے لفظ کے ساتھ مانگی اور یہ رب کا لفظ پوری زندگی ہمارے ساتھ ہے دیکھئے ایمان کا معاملہ آیا تو کہنے والے نے کیا کہا کہ ربنا تو ربنا کے لفظ کے ساتھ ایمان کے قبول کا تذکرہ پھر اگر بندے سے گناہ سرزد ہو گئے تو دعا کیا مانگائی گئی ربنا غفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا دیکھا اپنے کاموں میں جو کمی کو تاہی اس کی معافی مانگ رہے ہیں تو کس لفظ کے ساتھ رب کے لفظ کے ساتھ مانگ رہے ہیں زندگی میں ہر بندے کو اچھی زندگی چاہیے خوشگوار ازدواجی زندگی تو ازدواجی زندگی کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلائی کہ تم یہ مانگو وہ کونسی دعا تھی فرمایا ربنا حبلنا من ازواجنا وزرزیاتنا قررت آئین وجلنا للمتقین امامہ رب کے لفظ کے ساتھ مانگ رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی دعا ہے وہ ربی کے لفظ کے ساتھ منگوائی جا رہی ہے اور یہی نہیں کہ یہ رب کا لفظ یہی تک زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد موت کے وقت بھی رب کا لفظ چنانچہ جب میت نکیرو نکالی جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے اولا رب برجعون قرآن عظیم الشان دیکھئے اے میرے رب مجھے واپس لٹا دے لعلی آمالو صالحا فی ما ترکتو کل لا تو موت کے وقت بھی رب کا لفظ کل لا اذا بلغتی تراتی وَلْتَفْتِ السَّاقُ بِسَّاقِ الْعَلَىٰ لَا رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَصَابِ دیکھئے رب کا لفظ قیامت کے دن کے لئے اچھا بندے کو دنیا میں موت آگئی تو اب بندہ کہاں پہنچا اگلی منزل پہ جس کو قبر کہتے ہیں تو قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا من رب دیکھئے زندگی بھر سوک یاد کروایا اور جب قبر میں پہنچا تو پہلا سوال کیا پوچھا من رب بخترہ اس سے معلوم ہوا کہ جو زندگی میں دل سے یہ یقین رکھتا ہوگا کہ میرا پالنے والا میرا پروردگار ہے نہ میں دختر سے پلتا ہوں نہ میں بزنس سے پلتا ہوں نہ میں دنیا کی ذراعب سے پلتا ہوں نہ میں کسی بندے کے ذریعے سے پل رہا ہوں مجھے میرا رب پال رہا ہے جس نے یہ سبق دنیا میں پکہ یاد کیا ہوگا جب قبر میں جائے گا تو پہلے سوال پر کیا کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اچھا اب دیکھئے کہ قبر سے اتر آگے چاہ کر حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اس دن ایمان والے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس دن ایمان کا نور عطا فرمائے گا تو وہ کیا کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا دیکھا ربنا کا لفظ ہے پھر آگے دیکھئے کہ اب جن جو ہے پل سرات کے اوپر سے سب نے گزرنا ہے ساری مخلوق نے پل سرات سے گزرنا ہے تو اس کے لئے کیا فرمایا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تَانَ عَلَى ربی کا حتم مخلیہ دیکھا پل سرات سے گزرتے ہیں پھر رب کا لفظ پھر آگے جا کر کھڑے ہوں گے تو نامِ عامال مل جائیں گے تو جنتی لوگ جنت میں اور جہنمی لوگ جہنم میں تو جہنمی لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں جا کر بھی یہ دعا مانگیں گے رب کے لفظ کے ساتھ کیا کہیں گے رب بنا آخرجنا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اب دعا کس لفظ سے مانگ رہے ہیں رب کے لفظ کے ساتھ رب کے لفظ کے ساتھ مانگ رہے ہیں خود کہیں گے ربنا غلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا ربنا آخرجنا فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ دیکھا رب کے لفظ کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں پانچ دعائیں مانگیں گے جو قرآن مجید میں منقول ہیں اور پانچ بھی مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اِقْصَو فِيهَا وَلَا تُقَلِّمُونَ تفاہ ہو جاؤ پڑے رو پھٹکارے ہوئے آج کے بعد مجھ سے ہم کلامی مت کرو جیسے ناراض ہو کے بندہ کہتے ہیں نا کہ چلا جا میں تیرا چیرہ نہیں دیکھنا چاہتا بلکل اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو بلاخر یہ فرما دیں گے پڑے رو پھٹکارے ہوئے میں نے تمہیں پالا میں نے تمہیں ضرورتوں کے وقت جو ہے پشت پناہی دی سب کچھ میں نے دیا تم مخلوق کی محبتیں دل میں بھر کے پھلتے رہے تم مخلوق کی پوجا کرتے ہوئے تم مجازی عشق کے اندر پھسے رہے تم دکان کے پیچھے پڑے رہے کہ ادھر سے پل رہے ہو اب مجھ سے کہتے ہو کہ ہمیں واپس لٹا دے پڑے رو پھٹکارے ہوئے حبردار آج کے بعد مجھ سے کلام مت کرو جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِي نَتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّتِ زُبَرَا تو جنتی لوگ پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جائیں گے جہنمیوں کو تو ہانکے لے جائے گا جیسے ریور بکریوں کا ہانک کے لے جاتے ہیں لیکن جنتی لوگوں کو پروٹوکول کے ساتھ جیسے گائیڈڈ ٹوور ہوتا ہے ایسے فرشتے دونوں طرف سے ان کو ساتھ لے کر جائیں گے اور جب جنتی داخل ہوں گے وَالْمَلَائِكَتُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب فرشتے ہر دروازے سے ان جنتیوں کے استقبال کے لیے آئیں گے کیا کہیں گے سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ تم پر سلامتی ہو تمہیں شاباش ہو تمہیں مبارک ہو اپنی زمان میں ترجمہ کروں تو کہیں گے اور تُسی جین دے رو سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ دِمَا صَبَرْتُ تم نے صبر و ضب سے زندگی گزاری سنِمَا کو بددار اور جین دے رو کتنے اچھے بندے تھے تم لو تو دیکھئے رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اچھا جنت میں جب رہیں گے تو آگے پھر رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے رب کا لفظ رب کی طرف متوجی ہو جائیں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اور ان کا رب ان کو شراب تحور پلائے گا دیکھئے کون سا لفظ استعمال ہوا رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ ایسا لفظ ہے جو یومِ مِسَاق کو سبق ملا زندگی بھر اس کی تیاری کا وقت ہے یہ یقین ہم نے دلوں میں بنانا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے ہر طرف سے اپنے یقین کو توڑنا ہے اور کئی دفعہ جب بندہ خود نہیں نہ چھوڑا ہوتا اسباب کی جان اللہ تعالیٰ زبرت سے شروعاتے ہیں اس کا یقین بنانے کے لئے کہ دیکھو اب بھی تو تم پل رہے ہونا اب مر تو نہیں نہ گئے زندگی میں تو رزق میں نے ذمہ لیا تو میں تمہیں رزق دوں گا اللہ اکبر ہمارے بھائی جان کا ایک شگل تھا اس نے میٹک کا امتحان دیا اور وہ فیل ہو گیا اور اس کے بعد دو تین سال نظری نہیں آیا اچانک کئی سالوں کے بعد وہ ان کو ملا تو انہوں نے پوچھا بھئی کیا بنا تم میٹک کا امتحان دینے کے بعد نظری نہ آئے کہنے لگے جی میری خوش نصیبی کہ میں میٹک میں فیل ہو گیا وہ بڑے حران پھر وہ کہیں کہ کیا کہہ رہے ہو کہتے ہیں استاد جی بس میری خوش قسمتی کہ میں میٹک کے امتحان میں فیل ہو گیا انہوں نے کہا بھئی اگلی بات بتاؤ کیا سسٹینس کریئٹ کر رہے ہو کہنے لگا حضرت کہ استاد جی اگر میں میٹک میں پاس ہو جاتا تو کسی دفتر میں کلرک بن جاتا اور تین ہزار پیتر خالے رہا ہوتا میں ہو گیا میٹک میں فیل شرمندگی کے وجہ سے ماں باپ کو شکل نہیں دکھا سکتا تھا محلے میں رہ نہیں سکتا تھا میں یہاں سے فیصل بات چلا گیا اور وہاں جا کے میں نے ایک بندے سے بات کر کے یہ جو بنیانے ہوتی ہیں نا انسان جو اندر پینت ہے اس کو میں نے ایک چھوٹا سا چھابہ لگا لیا کہنے لگا بکنی شروع ہو گئی میں اور لے لیتا بکنی شروع ہو گئی اور لے لیتا حتیٰ کہ اس کے بعد میں نے ایک دکان کے آگے جو جگہ بناتے ہیں وہ جگہ میں نے بنا لی تو وہاں پر میں نے یہ لگانی شروع کر دی وہ بنتے بنتے مجھے بکری ہونی شروع ہو گئی کہنے لگا میں نے ریڑی بنا لی وہ بکری ہوتے بنتے اتنا ہو گیا دکان کی رائے پر لے لی استاد جی چار سالوں میں اس وقت فیصل آباد میں کپڑے کی دو تھوک کی دکانوں کا میں مالک ہوں فیصل آباد میں کپڑے کی تھوک کی دو دکانوں کا میں مالک ہوں میرے اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا میں میٹک میں فیل ہو گیا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک اچھے نوروں سے پاس نہیں ہوں گے رزق نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے تو بھائی کوشش تو کرے بندہ اسباب کو اختیار کرنے میں مگر نظر کس پر رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر رکھے پالنے والا ہمارا کون ہے اللہ حرب رجت کی ذات یقین کیجئے ہمیں کوئی پالنے والا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کہاں سے رزق مل رہا ہے دسترخان پر آیا ہوا ظاہر نے نظر آتا ہے کہ اٹھا کے بندہ لے کے آیا اس بندے کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہوتے ہیں وہ دسترخان لگا رہا ہوتا ہے وہ کھانے کھلا رہا ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی پڑھ کے تہہ کے اندر بھی ایک کترہ پانی کا رزقہ ہوگا بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک پانی کا کترہ اس کے موہ میں نہیں پہنچے گا تو ہم اپنے دل میں اس سبق کو پکہ یاد کر لیں کہ ہمارا رب کون ہے اللہ ہے ہمارا رب آج کے اس مجمع میں اگر آپ نے اپنا یہ یقین بنا لیا نا کہ نہ ہم نوکریوں سے پل رہے ہیں نہ ہم تجارتوں سے پل رہے ہیں نہ زرات سے پل رہے ہیں نہ ہم گیس ٹیشنوں سے پل رہے ہیں نہ ہم اپنے بزنس سے پل رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے اذن سے پل رہے ہیں تو یوں سمجھیں کہ آپ کا یقین پکہ ہو گیا اور آپ نے اپنی آخرت کی کامیابی کی تیاری کر لی قیامت کے دن جب پوچھیں گے من رب بک تیرا رب کون ہے تو ہم پھر فورا جواب کیا دیں گے ربی اللہ ہمارا رب اللہ ہے اس سبق کی تیاری کر لیجئے ہر بندے سے قبر میں پہلا سوال یہی پوچھا جائے گا تو ہر وقت دل میں یہ نظر رہے کہ ہمیں کون پال رہا ہے اللہ تعالیٰ پاہے ہیں پتھنوں کے اندر کیڑوں کو رزق دینے والا کون ہے پالتا ہے بیج کو زمین کے اندر بیج کو کون پال رہا ہے اللہ تعالیٰ پال رہا ہے اللہ حرب العزت ہمیں پالنے والے ہیں چنانچہ یہ سبق ہمیں یاد کرنا ہے اس لئے رب کے لفظ سے دعا منگوائی گئی اب یہاں ایک نکتے کی بات اور سن لیجئے ذرا توجہ فرمائیے میں بات اب بہت زیادہ لمبی نہیں کروں گا کیونکہ جو میں نے آج بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی وہ میں نے تفصیل ساری کر دی اب اس کو کنکلوڈ کرنا واقع ہے کہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ننانوے نام اللہ تعالیٰ کے تھے تو اس میں سے رب کے لفظ کے ساتھ اسنی دعائیں کیوں مگوائی گئیں بھئی اس کی ایک خاص وجہ ہے وجہ سمجھ لیجئے کہ بیٹا اگر کسی وجہ سے اپنی ماں کا نام لے کے پکارے نہ فرض کرو اس کی ماں کا نام ہے حاجرہ اور بیٹا کہے حاجرہ حاجرہ تو ماں کے دل میں وہ محبت وہ تڑپ نہیں پیدا ہوگی نام لینے سے وہی بیٹا فقط امی امی کے لفظر کہہ رہا تو ماں تڑپ جائے گی امی کے لفظ کے ساتھ ماں تا کا تعلق ہے پالنے کا تعلق ہے جس میں پالا ہوتا ہے اسے دوسروں کی نسبت زیادہ تعلق ہوتا ہے دیکھیں باپ کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے ماں کو زیادہ ہوتی ہے نسبتا اس لیے کہ ماں نے پالنے میں زیادہ کردار ادا کیا ہوتا ہے اگر کوئی عورت اپنی اولاد نہیں بہن کا بچہ لے کے پال لے تو اس سے بھی اسی طرح محبت ہو جاتی ہے جس طرح اپنے بچے سے کیا وجہ پالا ہوتا ہے تو اصل چیز تو پال نہ ہو گئی نو دیکھیں عورتوں کو عام طور پر اللہ تعالیٰ نے دل میں شنرمی دی بچوں کے بارے میں دل کے اندر محبت دی کوئی بھی بچہ روئے گا نا اور وہاں کوئی بھی اجنبی عورت بھی ہے نا تو اس کا دل فورا متوجہ ہوگا بچہ کیوں رو رہا ہے لیکن اپنی ماں کا معاولہ کوئی اور ہوتا ہے اگر ماں بیٹھی ہے اور دوسرے کمرے سے وہ امی کا لفظ سنتی ہے کہ میرا بیٹے نے مجھے پکارا اور اس کو اس کا کوئی قریبی روک دے کہ آپ نہیں باہر جا سکتی تو وہ ماں کیا کرے گی خوش ہوگی آنکھوں سے آنکھوں سے فورا نہ جائیں گے پتہ نہیں میرا بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ مجھے پکارا ہے کیوں نہیں مجھے جانے دیتے تو جس طرح ماں امی کا لفظ سن کے ترپسی ہے مامتہ اسے کہتی ہے فوراں اس کی پکار کو پہنچو بلکل اسی طرح پروردگار نے اپنے امبیات کو یہی لفظ سکھا دیا او میرے بندوں تم جب رب کے لفظ کے ساتھ دعا مانگو گے کیونکہ میں پالنے والا ہوں میری خاص رحمت میری خاص شفقت جوش میں آئے گی تمہارے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے میں پروردگار پہلے تمہاری مرادیں پھری کر دوں گا تاشکہ ہم رب کے لفظ کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں اس لئے جب مومن کہتا ہے نا یارب یارب اللہ تعالی متوجہ ہوتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ بد پرفت تھا اور قدرتن اس نے یارب کہہ دیا اللہ تعالی فوراں متوجہ ہوئے تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ بندہ تو ساری عمر کفر و شرک کا مرتقب ہوتا رہا فرمایا کہ وہ کفر و شرک کا مرتقب ہو کر ابودیت سے نکل گیا تھا میں پروردگار اس کی ربوبیت سے تو خارج نہیں ہوا ابھی بھی رب تو میں ہی ہوں تو اگر وہ مجھے پکارے گا تو میں پروردگار سے اس کی دعا پر آبین کہوں گا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی بہت پرستہ ایک رات یاسنم 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 پکارتا رہا کوئی دکھی ہوگا کوئی پریشان ہوگا نیند آگئی اونگنے کی وجہ سے زبان سے یاسنم کی بجائے یاسمد کا لفت نکل آیا یاسمد اب سمد اللہ تعالی کا نام تو جیسے یہ اللہ کا نام نکلا اللہ تعالی متوجہ ہوئے لبائک یا عبدی میرے بندے مجھ سے کیا مانگتا ہے کیا مانگتا ہے فرشتہ حیران اللہ یہ بت پرست یہ بتوں کو پوجھتا رہا اور اونگ کی وجہ سے آپ کا نام نکلا آپ فوراں متوجہ ہوئے رب کریم نے فرمایا کہ دیکھو وہ ساری رات بتوں کو پکارتا رہا بتوں نے جواب نہیں دیا میرا نام اس کی زبان سے نکلا میں بھی جواب نہ دیتا مجھ میں اور بتوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے اللہ تعالی ہمارا رب ہے ہم یہ یقین دل میں اتار لیں کہ ہم جب اللہ تعالی کو پکاریں گے وہ پروردگار ضرور ہماری پکار کو سنے گا کوئی ماں ہے دنیا میں ایسی کہ بچہ پکارے اور وہ جواب نہ دے سنتی ہو ممکن نہیں ماں کے دل میں یہ مامتہ کی نعمت یہ کیا ہے اللہ تعالی نے اپنی رحمت کی ایک پریکٹیکل نشانی دنیا میں دکھا دی لوگو اللہ کی رحمت کو تم نہیں سمجھ سکتے وہ تمہاری سمجھ سے پلندو بالا ہے لیکن جہاں تم سمجھ سکتے ہو ہم تمہارے درمیان یہ ماں کا ایک رشتہ بنا دیتے ہیں دیکھو اگر تم ماں کے ساتھ کسی وقت جو ہے وہ برائی کا بھی معاملہ کر لوگے وہ تمہارے سلوک بد سلوکی کو تمہاری نادانی سمجھ کر معاف کر دے گی وہ تمہاری ماں ہے تم ناراض کر لوگے پھر اگر اس کی طرف آوگے تو ماں تمہیں فوراً سینے سے لگا لے گی یہ ماں کی مامتہ تمہارے لیے نمونہ ہے اگر یہ مخلوق ہو کر اتنی معاف کرنے والی اتنی محبت کرنے والی اتنی جان دینے والی اتنا بچے کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی اپنی ضرورتوں پر بچے کو مقدم کرنے والی ذات ہے تو جو اصل رحمتوں کا صفت رکھنے والا رحیم و کریم پروردگار ہے میرے بندوں جب تم اسے پکار ہوگے وہ پروردگار تمہاری دعاوں کو کیوں نہیں قبول فرمائے گا اس لیے رب کے لب کے ساتھ دعائیں سکھائیے اس لیے جب ہم رب کے ساتھ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے ہم کس پروردگار کو پکار رہے ہیں کس ذات کو پکار رہے ہیں اس لیے بندہ جب اپنے رب سے غفلت میں آ گیا غافل ہو گیا دور چلا گیا اب جیسے بچہ ماں سے روٹ جائے تو ماں کیا کہتی ہے بیٹے اپنی اممہ سے نیر اٹھا کرتے بیٹے ماما سے نہیں روٹا کرتے بیٹا کیوں مجھ سے روٹے ہو کتنے پیار سے ماں سمجھا رہی ہوتی ہے بلکل اسی طرح جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر غفلت سے کہیں اور چلے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہا الانسان ما غرق برب کل کریم دیکھا اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا بچے کو ماں کہتی ہے بچے بیٹے ماما سے نیر اٹھا کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوہ انسان اپنے رب سے نیر اٹھا کرتے رب کے در کو چھوڑ گئے دو در نہیں جاتے کیوں بھٹکتے پھٹتے ہو کیوں دھوکرے کھاتے پھٹتے ہو کیوں پریشانیوں کا شگار ہوئے پھٹتے ہو کیوں دنیا کے اندر ڈپریشن میں جندگی گزارتے ہو ایک تمہارا رب ہے تمہاری ہر ضرورت کا پورے کرنے والا اگر تم پریشان ہو کوئی ضرورت نہیں تمہیں گولیاں کھانے کی رات کے آخری پہر میں اٹھ کے فضو کر لو تحجت کے وقت دو رکعت ادا کر کے اپنا دامن پھیلا کر مانگو گے وہ پرودگار تمہارے دلوں کو سکون سے بھر دے گا وہ پرودگار تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا تو دیکھئے رب کے ایک لفظ میں کتنی وسط ہے اگر ہم اس ساری وسط کو سامنے رکھ کر پھر اللہ کو رب کے لفظیں پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا جلدی مدد فرمائیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق کو یاد کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی عزتیں اطا فرمائے ایک بات اور ذین میں رکھئے میں نے ایک مرتبہ ایک جامعہ میں بچیوں کا امتحان لینا تھا تو میں نے ان سے پوچھا وہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھیں بخاری شریف کی طالبات تھیں میں نے کہا کہ بچیوں یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے آسان کون مان جاتا ہے کت کو منانا سب سے آسان کام ہے تو ایک بچی کہنے لگی تھی دنیا میں امی کو منانا سب سے آسان کام ہے میں نے کہا وہ کیسے کہنے لگی کہ ایسے کہ اگر بھائی کو امی کسی وجہ سے ڈانٹ دیتی ہے تو میں گھر میں دیکھتی ہوں کہ بھائی غصے سے بھائی نکل جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد امی پریشان ہو جاتی ہے وضو کرتی ہے مسلے پہ آ جاتی ہے نماز پڑھتی ہے نفلیں پڑھتی ہے تلاوت کرتی ہے اور دعا مانگ رہی ہوتی ہے اور آنکھوں میں آنس اٹھو پکڑے ہوتی ہیں اللہ میرا بیٹا کسی برے کے ہاتھ نہ لگ جائے کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے اللہ میرے بیٹے کو خریت سے واپس پہنچا دینا اب جو ماں خود دعائیں مانگ رہی ہے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے تو وہ ماں اپنے بچے سے کیسے ناراض ہو سکتی ہے اور جب بھائی واپس نہیں آتا اور کھانے کا وقت ہو جائے سارے گھر کے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں امی کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے حالانکہ بھوک لگی ہوتی ہے مگر ماں یہ سوچتی ہے پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھانا کھایا نہیں کھایا میں ماں ہو کے کھانا کیسے کھانا کیا مامتہ ہے کیا نعمت ہے یہ کہ میرے بیٹے نے پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا یا نہیں میں یہاں کیسے کھانا کھاؤں ماں کے حلق سے لکمہ نیچے نہیں اترتا سونے کا وقت آ جاتا ہے سارے گھر کے لوگ سو جاتے ہیں اور امی کے ابو سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے کہ تمہاری نرمی نے بیٹے کو بگاڑ دیا چلو سو جاؤ وہ بسٹر پہ لیٹ بھی جاتی ہے مگر امی کی آنکھ نہیں لگتی اس کے کان متوجہ ہوتے ہیں ٹیلی فون کی بیل کی طرف کیا پتہ میرا بیٹا مجھے فون کر دے اس کے کان متوجہ ہوتے ہیں دروازے کی بیل کی طرف کاش کہ میرا بیٹا دروازہ کھٹ کھٹ آئے تو اس کو کہیں انتظار نہ کرنا پڑ جائے مجھے نید نہیں آ رہی میں جلسی دروازہ کھول سکوں اب جو ماں اتنی متوجہ ہے کہ میرے بیٹے کو دروازے پہ انتظار نہ کرنی پڑے اس کی محبت کا اندازہ تو لگا لی گئی ہے اچھا اگر بھائی واپس آ جاتا ہے تو امی اسی وقت آ کے مجھے جگاتی ہے کہتی ہے بیٹی وہ تمہارا بھائی آگئے ہے اس کو گرم کھانا بنا کے دو میں کہتی ہوں امی اتنی محبت تھی تو ڈانٹا کیوں بیٹی اصلاح تو مجھے ہی کرنی ہے سمجھانا تو مجھے ہے میں ماں ہوں مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے جدا ہو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میں کہتی ہوں امی میں نے اس کو جو ہے دروازہ کھٹ کٹایا تھا وہ سو گیا ہوگا اچھا صبح جو ہے نہ اس کو جو ہے نہ کھانا دے رہے نہ صبح امی نماز پڑھنے کے بعد پیر آتی ہے بیٹی جلدی کرو بھائی کو ناشتہ بنا کے دو میں کہتی ہوں امی چاہتی کیا ہے تو امی جواب دیتی ہے بیٹی بس میں اتنا چاہتی ہوں تیرا بھائی میرے پاس آ جائے اور ایکسکیوز کر لے تو میں دمہارے بھائی کو معاف کر دوں گی اب اندازہ لگائیے کہ جو ماں انتظار میں بیٹھی ہے کہ میرا بیٹا فقط چل کے میرے پاس آ جائے میں اسے معاف کر دوں گی اس ماں کو منانا کتنا آسان تھا میں نے کہا کہ نہیں اگر وہ ماں زیادہ ناراض ہے اور بیٹا اگر آ کے ایکسکیوز کر بھی لیتا ہے اور ماں کا غصہ تھنڈا نہیں ہوتا وہ کہتی ہے میں نہیں معاف کرتی تو پھر کیا کہنے لگی کہ اگر ایسی صورتحال میں بھائی امی کے پاؤں پکڑ لینا تو امی تو پگلی جائے گی وہ فوراں کہے گی بیٹے اچھا میرے پاؤں چھوڑ دے چل میں تجھے معاف کرتی میں نے کہا اگر پھر بھی معاف نہیں کرتی اتنا غصہ تھا پھر بھی معاف نہیں کرتی کہنے لگا اگر پاؤں پکڑ کے معافی مانگتے ہوئے بھائی کی آنکھوں سے آنسو کا کت رہا جائے نہ امی سے یہ نہیں برداشت ہوتا فوراں دپٹے کے ساتھ بھائی کے اس جو ہے وہ آنسو کو پوچھے گی کہے گی میرے بیٹے رو نہیں چل میں نے تجھے معاف کر دیا اب جو ماں بیٹے کی آنکھ کا ایک آنسو نہیں دیکھ سکتی سوچئے وہ کتنا جلدی بیٹے کو معاف کر دے گی تو جب اس نے یہ باتیں کہیں تو پھر میں نے اسے بات سمجھائی کہ دیکھو ماں کو منانے کے لیے چل کے آنا پڑتا ہے معافی مانگنی پڑتی ہے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہانے پڑتے ہیں مگر ایک ذات اور بھی ہے اگر ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے مگر اپنے گناہوں پر کہیں بیٹھے بیٹھے دل میں نادم اور شرمندہ ہو جائے حدیث پاس میں آتا ہے اندم توبتن دل میں نادم اور پریشان ہو گیا دل میں پشمان ہو گیا زبان سے فکرہ نہیں بولا زبان سے معافی نہیں مانگی چل کے مسجد کی طرف نہیں آیا وہ پرودگار کتنا کریم ہے فقط دل کی ندامت پر اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ جتنا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو منانا آسان ہے کسی کو منانا اتنا آسان نہیں ہے اس لیے کہ جو محبت اللہ تعالیٰ کو بندے کے ساتھ ہے وہ محبت کسی کو بندے کے ساتھ ہے اس دنیا میں ہر کوئی نیکوں سے پیار کرتا ہے ہر کوئی اچھوں سے پیار کرتا ہے بروں سے پیار کرنے والی ایک ماں ہے اولاد بگڑ جائے وہ کہے گی یہ نصیب بچوں کے میں تو ماں ہوں میں کیا کروں بروں سے محبت کرنے والی اس دنیا میں اگر کوئی ہستی دیکھنی ہے تو وہ ماں کی ہستی ہوتی ہے اگر ماں مامتہ کی وجہ سے اتنی محبت کرتی ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں سے اس کے پڑھ کے محبت کرتے ہیں اس لیے سو سال کا بڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا مو میں دانس نہیں پیٹ میں آنٹ نہیں اولاد تھی نہیں بیوی فوت ہو گئی ماں باپ کا اکیلہ تھا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں کوئی اس کو گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں لوگ محفل میں بٹھاتے نہیں کہ تو کھانستا ہے بلغم نکالتا ہے اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ لاتھی پکڑ کے چلتا ہے جب اس کو روٹی پکا کے دینے کو کوئی تیار نہیں لوگوں کی بے وفائی سے اس کا دل تنگ ہوا اداس ہوا اور اس نے سوچا اوہو میں نے ساری زندگی مخلوق کی محبتوں میں گزار دی کاش کہ میں اپنے رب سے دل لگاتا اس سو سال کی عمر میں لاکھی پکڑ کے اپنی جھکی کمر کے ساتھ ہاپتا ہوا کھاپتا ہوا اگر وہ اپنے رب کے در کی طرف چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو تانہ نہیں دیتے تُو نے اپنا جمال کا ہضائیہ کیا اپنا مال کا ہضائیہ کیا کیا ہے تمہارے پلے اب تمہیں یہ وقت یاد آیا میرا پروردگار اپنے بندے کو کبھی یہ الفاظ نہیں فرماتا بلکہ وہ اگر بڑا بھی چل کے آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے حدیثِ قدسی اس کا جواب ہے کہ میرے بندہ میری طرف سے ایک بالش چلتا ہے میری رحمت دو بالش جاتی ہے اگر وہ چل کے آتا ہے وَإِنْ عَتَانِي يَمْشِي عَتَئِتُهُ ہر والا میرا بندہ چل کے آتا ہے میری رحمت بندے کی طرف دوڑ کے جاتی ہے تو جو پروردگار اپنے وہ سو سالہ بوڑے کو بھی تانہ نہیں دیتے بلکہ اور ذرا بات سن لی دیئے کہ اگر یہ سو سال کا بندہ شرابی تھا زانی تھا اس نے آن کے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور پھر ایک اور بات شریعت کا مسئلہ سن لی جئے اگر کسی نے سچی توبہ کر لی شریعت کہتی ہے اب اس کو پچھلی زندگی کے گناہ پر کوئی آر نہیں دلا سکتا تانہ نہیں دلا سکتا حدیث پاک میں ہے اگر کوئی بندہ گزری زندگی کے گناہ کا کسی کو توبہ کے بعد تانہ دے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو موت نہیں دیں گے جب تک اسی گناہ کی ذلت میں گرفتات نہیں فرما دیں گے میرے بندے نے توبہ کر لی تم کون ہوتے ہو تانہ دینے والے سبحان اللہ وہ کتنا بڑا پروردگار ہے اس لیے ہم اپنے دلوں کی گہرائیوں سے آج اس سبق کو یاد کر لے اپنے ایمان کو مضبوط سے عضبت کر لے ہمارا اس دنیا میں پالنے والا اللہ رب العزت ہے اپنی امیدیں اللہ سے لگائیے اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی دیئے اپنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی دیئے ہر ہر بندے کے سامنے اپنی زندگی حالات کو کھولتے پھرنا یہ زیب نہیں دیتا ہر بندے کو بیماری نہیں بتائی جاتی وقت ڈاکٹروں کو بتائی جاتی ہے اسی طرح حالات ہر بندے کو نہیں بتائی جاتے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان حالات کو پیش کی دیئے اللہ سے لاؤ لگائیے دیکھئے وہ پروردگار کس طرح ہماری دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور ہمارے حالات کو بہتر بناتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس ثبت کو جو یومِ میساق میں ہمیں دیا گیا اچھی طرح یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسباب کی بجائے مسبب الاسباب کو اپنا جو ہے رازق سمجھیں اپنا محافر سمجھیں اور اپنا رب سمجھیں انشاءاللہ جب ایوان مضبوط ہو گیا اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر ہر منزل پر کامیاب فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہو کر سرخ روک جو ہے ہونے کی توفیق نصیب فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين دعا سے پہلے سب حضرات مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو چھکا لیجئے دلِ مغموم کو مصرور کر دے دلِ بے نور کو پر نور کر دے فروزان دل میں شمعیں تور کر دے یہ گوشہ نور سے معمور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا خدا یا اس کو بے مقدور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میرا ظاہر سمر جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہ الرحاب اللہ مقلی علیہ سیدنا محمد معدہ آل سیدنا محمد مبارک و سلم اے مالکم آپ کے آج انشین ہمارے گناہوں کو محب فرما ہماری خطاہوں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی بردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو ستاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریت فرما اللہ ہمارے گناہوں کو محب فرما اللہ ہم نے گناہوں کے بوجھ سر پہ بڑے بڑے اٹھا لیے میں نے کہا اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے محبوظ فرما اللہ گناہوں کی ذلت سے محبوظ فرما روزِ معاشر کی ذلت سے محبوظ فرما اے اللہ ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے رزق اتا فرما حلال طیب پاکیزہ رزق نصیب فرما اللہ ہمیں آزمائشوں سے محبوظ فرما اللہ نابطول سے محفوظ فرما اے اللہ ہم نابطول کے قابل نہیں ہیں ہم پر رحمت فرما اے اللہ ہمیں دردر کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں بے قدروں کے حوالے نہ فرما اے اللہ نفسر شیطان کے حوالے نہ فرما اے اللہ ہمیں حالات کے حوالے نہ فرما اللہ اپنے غیبی خزانوں سے رزق تا برما عزتوں کی روزی نصیب فرما اور عزتوں کی زندگی نصیب فرما اور قیامت کے دن اپنے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا کہ توفیق نصیب فرما اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما اولادوں کو نکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لئے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما اے اللہ جن کے والدیں نذیذ قارب دو صحبہ فوت اچھکے ان کی مقفرت فرما اور جن کی آپ نے مقفرت کر دی قرب کے علا ذرہ جہات اتا فرما اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد اتا فرما اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما اے اللہ جن کے کام اٹکے ہوئے ہیں ان کے کاموں کا ہونا آسان فرما اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ذلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما ساتھ در گزر کا معاملہ پرما اے اللہ اس سے پہلے کے ظاہر کی آنکہ بند ہو جائے ہمارے من کی آنکہ کھلنے کی توفیق عطا فرما یہ پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوی کی پشاک پہننے کی توفیق عطا فرما رب قریم ہمارے ساتھ در گزر کا معاملہ پرما اے اللہ کرم کا معاملہ پرما رب قریم ہماری ان دواؤں کو اپنی رحمت سے قبول پرما جن دوست احباب نے یا مردوں اور عورتوں نے دعاوں کے لیے کہا پیغام بھیجے یا جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں اللہ ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما اور اللہ ان کو دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما اور امی قیامت کے دنوں کے حقوق سے صبح اکدوش فرما میرے مولا آپ اٹھائے رہتے ہیں آپ ہی کے بندے ہیں اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے اللہ ہم بھولے رہے اللہ ہم بٹ کے رہے اللہ ہم نے آپ سے نظریں ہٹا کے مخلوق پر جمعے رکھی مخلوق نے ہمارے دل توڑے مخلوق نے ہمیں دکھ پہنچائے مخلوق نے ہم سے بے وفائیاں کی اے اللہ ہم مخلوق کے ستائے ہوئے بندے ہیں نف کے ستائے ہوئے بندے ہیں شیطان کے ستائے ہوئے بندے ہیں اللہ اب آپ کا در سامنے نظر آیا ہے اے اللہ آپ کے در پر آپ پہنچے ہیں میرے مولا ہمارے دلوں کو سکون دے دیجئے ہماری پریشانیوں کو ختم پرما دیجئے ہماری خوشیوں کو پورا فرما دیجئے اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دیجئے اے اللہ ہمیں نابطول سے محفوظ فرمائیے اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما آنے والے وقت کے جو فتنے ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرما ہماری اولادوں کو اے اللہ قیامت تک کے لیے ایمان کے اوپر قائم و دائم فرما اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما رب قریب ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما میرے مولا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ اس محفل میں جو جو نیک تمنائیں لے کر لوگ آئے ہیں مرد ہیں یا عورتیں سب کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں آئی سچی توبہ کر رہے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول فرما اے مالک آج تو گرم ہون بھی مافیاں مانگ رہا ہے میرے مولا ان کے اٹھے آتوں کو اگر آپ نے خالی لوٹا دیا تو اللہ شیطان انہیں بھکائے گا نفس بھٹکائے گا جوانیوں ضائع ہو جائیں گی اللہ ان کے اٹھے آتوں کو قبول کر لیجئے ان کے اٹھے آتوں کو قبول کر لیجئے اے اللہ کتنے بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ان کے ہاتھوں کی محصومیت کا واقع دیتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے اور ان کی برکت سے ہمارے اٹھے آتوں کو قبول پرما لیجئے اے اللہ کتنے سفید بالوالے ہیں بال تو سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے اللہ اپنے دل کا غم کس کو جا کر کہے آپ اسی لوگوں کے بہت جاننے والے ہیں اللہ ان دلوں کو آپ شفاف فرما دیجئے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمارے بڑھاتے کی لاج رکھ لیجئے اے اللہ کتنی عورتیں ہیں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول پرما لیجئے اے مالک ہم نے تو اپنے گھروں میں ریکھا اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں آج آپ کی بندیاں آپ کے در پر چل کے آئی بیٹھے ہیں اللہ اپنے کسوروں کی معافیاں مانگتی ہیں یہ اپنا دل کا غم کس کو سنائے اپنے دل کے راز کس کے سامنے کھولے اللہ عورت کی مجبوریاں آپ جانتے ہیں میرے مولا ان کو خامنوں کی خوشیہ عطا فرمائیے گھروں میں اولادوں کی خوشیہ عطا فرمائیے جوان بچیوں کے مستقبل کو روشن فرمائیے اے اللہ ان کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائیے اور ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے رب کریم ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ہمارے اندر سے تکبر کو اجب کو حسد کو بغد کو کینہ کو خود پسندی کو اللہ دور فرما اور اس کے بدلے میں صفات حمیدہ نصیب فرما اخلاق عظیمہ نصیب فرما اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نصیب فرما اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے محبوب کی سنتوں سے سجا اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت منور فرما اے اللہ اس مسجد کے جو مقامی احباب ہیں جس محبت کے ساتھ بلاتے ہیں اس کے بدلے ان کو اپنی ستی محبت نصیب فرما اے اللہ حضرت مفتی صاحب جو امام ہیں ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما ان کے عزتوں میں برکت عطا فرما ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اے اللہ جتنے بھی دوستہ حباب دور قریب کے جگہوں سے چل کے آئے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہئے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب ہم آپ کے گناہ گار بندے ہیں اللہ ہم احسان پر آموش بندے ہیں اللہ ہم بے قدرے بندے ہیں آپ کو قرآن پاک میں فرمانا پڑا ما قدر اللہ کا قدری انہوں نے اپنے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کر دی شایئے تھی اللہ آپ نے سچ فرمایا ہم بے قدرے ہیں اللہ ہم بے قدرے ہیں مگر آج ہم اقرار کرتے ہیں اپنی کتاہیوں کا اللہ محب فرما دیجئے اور آئندہ ہمیں یقین کامل تا فرما دیجئے اپنے ساتھ سچی محبت تا فرما دیجئے ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے اللہ جس طرح آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجئے ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی خوشی کے مطابق بنا دیجئے اللہ ہمارے ہاتھ گناہ کے لئے اٹھنا چاہیں اٹھے ہاتھوں کو واپس کر دیجئے قدم گناہ کے لئے اٹھنا چاہیں اٹھے قدموں کو واپس فرما دیجئے گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے تاعات کی عزت اتا فرما دیجئے ربنا تقبل منا اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے پوری زنیہ میں جہاں جہاں مسلمان پریشان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے ہدایت کی ہواوں کو عام فرما دیجئے اے اللہ موسم حج شروع ہو چکا ہے آپ کے بندے احنام باندھ کر آپ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اللہ کوئی ثواب کعبہ کرے گا کوئی غلاب کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگے گا کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرے گا اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں بنا لیجئے اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما دیجئے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم تب لینا انکا انتا تبواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہی و اصحابہی اجمعین برحمتک یا ارحمل رحمی برحمتک